پیارے درشگان اسے وشیش کارکرم میں آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں سوریا یوگا آج کے کارکرم کا وشیش یہی ہے سوریا کی اپاکسنا ہم روز کرتے ہیں ہمارے دھرم شاصر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ ہر صبح اٹھ کر سوریا کے لیے ایک لوٹا جل ان کے لیے ارپت کرنا ہے اور یہاں سے ہمارا پورا دن شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں مرتی کی پوجا کرتے ہیں چتر کی پوجا کرتے ہیں یا پھر اس نرگر نراکار پر ہم برم کی پوجا بھی کرتے ہیں لیکن دھرم شاصر کہتے ہیں کہ ایک ہی ساکشات پراتیکش دیو ہے جو روز دکھائے دیتا ہے وہاں سوریا ان کی پوجا کرنا انیواریہ ہوتا ہے تو چلی آج کے کارکرم کا وشہ یہی ہے سوریا کی اپاکسنا سوریا کا مہتوہ ہمارے جیون میں ہماری دھرتی پر ہمارے سیجو میں آئے ہیں سوامی سوریا یوگی اماش انکر ویسٹ بنگال انڈیا سے آئے ہیں اور آپ یونیورسل پیس سنتے سے جڑے ہوئے ہیں سوامی جی آپ کا انسواگت کرتے ہیں نمسکار 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 اب سوریا کی ایک بھگت ہے سوریا کی اپاسنا کرتے ہیں من میں بہت سارے پرشن ہیں سوریا کو لے کر کیونکہ ہم روز سوریا کو دیکھتے ہیں اور سوریا کے اندر ہی ہم کام کرتے ہیں ان کی پرکاش تو سب سے پہلے میرا پرشن یہ ہے سوریا پرکاش دینے کے علاوہ سوریا کا کیا مہتو ہے ہمارے جیون بہت بڑا کوششن ہے میرا نام سوریا جوگی اماشنکر سان جوگی اماشنکر نام سے پرچیت ہوں ہم انڈیا سے ہوں اور سب سے پہلے میں دھنوات دوں گا MBSC 3 چینل کو تو سوریا ہوتا ہے سان ہوتا ہے جو سارے اینرڈی کا مین سورس ہے جو کیونکہ سورج سے ہی سارے پلانیٹری سسٹم شروع ہوا اب اس کو یہ پہلے ہی کا تھوڑی سی چیچ ہم بولتا ہوں کسمیک اینرڈی کنبھارٹی ٹو دہ فوٹون اینرڈی اوہ گیا سورج فوٹون بول سورج کو بہت سارا آدمی آگ کا گولہ سمجھ لیتے ہیں لیکن اوہ سورج کا کیران جب تھرموسفیہ لیار کے تھو اوہ پرتیوی میں آتے تو ہیٹ اور ٹھنڈی لگتا ہے تو اسی لیے سورج کا اوگنی کا گولہ سمجھ لیتے ہیں لیکن ایکچوالی سورج ہوگا فوٹون بول لائٹ کا گولہ ہے تو اس سے پرتیوی کریٹ ہوا پرتیوی کے اندر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتے رہے تو سب سے پہلے ایٹم اسپیس ایلیمنٹ پایدہ ہوا اس کے بعد ملکول فائر ایلیمنٹ اس کے بعد ملکول کا سمنہ ہی بننا سورک ایلیمنٹ اس کے بعد ملکول کا سپس ایلیمنٹ اس کے بعد ملکول کا سپس ایلیمنٹ تو آرت ایلیمنٹ پاچو تتو کا پرتیوی تب تک بھی سپس ایلیمنٹ میں پران نہیں تھے کیونکہ اس میں ایڈموسفیا نہیں تھے اب ایبولیشنری پروسس کے دوارا جب اس پاچو تتو جب سمنہ نہیں ہینا شروع کیا اس کا بھی ایک ریشو ہے 1 is to 4 is to 3 is to 9 is to 27 is to 81 تو ایر ایشیے میں جب سمنہ نہیں ہوا تب لائیف کا سورس شروع ہوا تھا تو ہم لوگ جو کھانا کھا رہا ہوں جی رہا ہوں ساس لے رہا ہوں سب ہی تو سورج کا ہی دن ہے تو سارے اینرڈی سورج کا ہی دان ہے پیارے درشنگان جیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ سوامی جی جب سورج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سارے جو فیزکس ہے سائنس کے جو فورمیلہ ہے اس کا سب پریوک کر کے ہم کو بتا رہے ہیں مطلب ہم اس کارکرام کے ذریعے بہت ہی لا بھانویت ہونے والے ہیں ایک بہت ہی ویشیش پرشن کے ساتھ آگے ہم بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا سورج کی ہمارے جیون میں پربھاو کیا ہے سورج کا مہت تو کیا ہے تو سورج ہم روز اس کو عرق دیتے ہیں تو عرق دینے کے پیچھے کارن کیا ہے کئی لوگ عرق دیتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں سورج کا عرق دینے کے لیے جو ہمارا ہے جو ایکچولی کیا ہے تو سورج کو پانی کو یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیبال ریچولیٹ کو فالو کر رہا ہے لیکن ریچولیٹ اور سپیرچولیٹ میں بہت انتر ہے وہی کام سپیرچول بن جائے گا کب جب دوزرا کو دیکھتے ہوئے کیبال فالو کر رہے ہو بلائنڈلی اوہ یہ ریچول اب وہی کام کر رہے ہو جب اپنے کو ملاتے ہوئے دوستی کرتے ہوئے اپنے سیلف کنفیڈنس کے دوارہ کر رہے ہو تو وہ سپیرچولیٹی ہوتا ہے یہ ریچولیٹی کے لیے ہمارا دھیرے 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 پروسس چینج ہو رہا ہے کبھی ایکچولی اس کو عرق دینے کا ٹائم ہیسے ہوتا ہے جو آنکھوں کا اوپر سے سیر کے اوپر سے تو سیر کے اوپر سے دیتے ہیں سورج کے سائیڈ میں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پانی کا جو دھار نکالتا ہے اسی کے دوارہ seven colors ray ہمارے سوریر کے اندر میں reflect ہوتا ہے تو پروٹیکشن ملتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے نہ ہمارے سوریر کا فکرین بھی انرجی ریسیب کرتا ہے ویٹامین ڈ ویٹامین ڈ بہت ساروں جو انرجی ریسیب کرتا ہے تو جس کے دوارہ ہمارے سوریر کا پروٹیکشن ملتا ہے تو سوریہ کا جو ارگ دینے کا ایک تو مند سانت کر دیتے ہیں دوسرا بات کیا ہوتا ہے نہ سوریر کا کچھ بینشویٹ ملتا ہے اس کو سوریہ ارگ کہا جاتا ہے لیکن سوریہ جو تھوڑا سا الاغ ہے سوامی جی لگے ہاتھ ایک کچھ آپ سے باٹنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انٹرنیٹ میں کچھ ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پایا جاتا ہے کہ سوریہ سے ہم جانتے ہیں کہ وائٹامین ڈی ملتی ہے آج کل کی پرستیتی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سب لوگ کام کرتے ہیں مکان، گھر، آفیس کے اندر کام کرتے ہیں لمبے کپرے پہنتے ہیں تو سوریہ کے کرن سوریہ کا پرکاش ہمارے توجہ پر نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی لیے دیفیشنسی آف وائٹامین ڈی چل رہی ہے پوری دنیا میں تو اس سے بہت سارے ایسے سائیڈ ڈیفیکٹ ہو رہے ہیں یہ ہے بہت سارے آدمی سکین کینسر کا ڈر میں بھگ جاتے ہیں سورج کے اندر میں جائے تو سکین کینسر بن جائے گا آج کا جو ہمارا سسٹیم ہے 2004 میں جب ہم ہمارا کورس جو ہے تو 2004 میں ایک کورین جو سائنٹیسٹ ہے ہمارا بات کو جب نیٹ سے دیکھا تو مجھے سپورٹنگ کرنے کے لئے ایک تیس پیج کا سورج کا بینیفیٹ کا پیپر بھیجاتا سائنٹیپیکلی سامی جی یہ جو آدمی 24 آورز ایسی روپ میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو سورج کے اندر اس کے سکین تو ایک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں ٹاکسنس بہت جم گیا ہے اب نیچر کیا کرتا ہے وہ ٹاکسنس کو بردست نہیں کرتے سوریر سے باہر نکل دیتے ہیں یہ اس کا بینیفیٹ مل رہا ہے لیکن وہ ڈر جاتا ہے کیونہ وہ ہی بیٹیوٹیڈ ہے کوئی کوئی آدمی کیا کرتے ہیں بہت ساروں جو سن سکین جو ہے کیمیکل چیز لگاتے ہیں وہ سارے ٹاکسنس سکین کے نیچے چھپ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں پروٹیکٹیڈ ہے لیکن جب ہی شورج کے اندر میں آ جاتے ہیں تو اس کو نکالنا سورو کرتے تھے تو وہ ڈر جاتے ہیں لیکن اس کا بھی سولیوشن ہے سوروشن سکین کینسر نہیں بنا رہا ہے وہ کچھ دین ایک ہاپتہ سورج کے اندر میں آ جائے وہ سارے ٹاکسنس کو نکال دے گا وہ پیور بوڈی بن جائے گا تو یہ ہمارا ڈر چل رہا ہے لیکن اس کا کارن ایک ہے جو ہمارے ایجوکیسن سسٹیم آج ہم لوگوں کو اس پرکار سے مینٹل جو ہے ڈاؤٹ پل سٹیج میں لے کر آ گیا لیکن اس کا بھی سمادھان سورج یوگ کے دوارہ ہے تو کیا یہ سچ بات ہے کہ ہم کسی بھی سمیش سورے کے اندر نہیں جا سکتے کوئی وشش سمیش ہوتا ہے یا پھر کسی بھی سمیش سوریہ کے پرکاشے سے ماں کے پاس جانے کے لئے کبھی سمیش ہوتا ہے نہیں تو پروکی تو ماں ہے نا جو روکشہ کر رہا ہے ہم کو اس کے پاس جانے کے لئے کوئی سمیش ہوتا ہے کسی بھی اس ٹائم میں ہم جا سکتا ہوں لیکن دوستی بھابنا سے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کا سمیش سب سے زیادہ بڑیا ہوتا ہے سان یوگا کے لئے جو ہے سوہ کے ٹائم جو ہے سان رائسنگ کا جو ہے ایک گھنٹا دو گھنٹے کے اندر کرنا جو روری ہے کیونہ اس کا منٹالی با فیسیکلی باڈی کا سٹرنگت نہیں اس کو دھیرے دھیرے ایڈپٹ کرنا ہے تو اسی لئے لیکن ہمارا ایڈوان سٹیج کا جو بہت سارو آدمی ہے ستھان جوگا کا نون ٹائم میں ہم تو جو گھنٹے کے گھنٹا دیکھتا ہوں بہت سارا آدمی گھنٹے کے گھنٹا دیکھتا ہے پورا میم جونج ماینے کا جو انڈیا کا جو گرمی کا ٹائم ہے اس ٹائم میں اس کو بیٹھ کے آملگ کرتا ہوں کسی کا کوئی دلکسان نہیں ہوتا ہے تو اس کا سمائے ایک ایک لیویل کے لئے ہوتا ہے جیسے بیگینر سے اس کے لئے سان میڈیٹیسن جو ہے رائسنگ سان کا ایک گھنٹے کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں سیٹنگ سان کا ایک گھنٹا کے پہلے سے شروع کر سکتے ہیں لیکن ہبیٹ بن جائے گا تو دپور کو بھی کر سکتے ہیں لیکن شروع میں جم کر کے جانا نہیں چاہیے لیکن ہاں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ سوریہ کی اپاسنا کی ساتھ ساتھ سوریہ نمسکار بھی جھوٹ جاتا ہے تو سوریہ نمسکار ہم کا ہماری جیون میں میں تو کیا ہے سوریہ نمسکار کا جو بارہ پسچر ہے بڑی کا اندر میں ٹاکسینز نکالتے ہوئے سورج کے سامنے سورج کا کیرون کے دوارہ اس کو جلا دیتے ہیں تو اس سے فائدہ ملتا ہے یہ ہمارا فیسیکل سکین کا فائدہ ملتا ہے تو ہمارا مانچ گینیندریس ہے آنکھ ہے کان ہے ناک ہے ٹانگ ہے اور سکین ہے تو اے سکین کیا کر سکتے کہ بھل آرت ایلیمنٹ کا انرجی کو ریسیب کر سکتے ہیں ٹانگ کیا کرتا ہے پانی تتت کو دیکھو جہاں کو ڈرائی کر کے سالٹ اور اور سکار کو ڈال دو کوئی ٹیسٹ نہیں ملے گا کبھی دیکھا جب تک سلائیویا کے ساتھ وہ لیکویڈ نہیں بانتا ہے تب تک ٹیسٹ نہیں ملے گا اے پروب کر کے دیکھ لینا تو جہاں کبھی ٹیسٹ نہیں لیتا ٹیسٹ کبھی ٹیسٹ کبھی ٹیسٹ نہیں جاتے جب تک لیکویڈ نہیں ہوتے تو ٹنگ وٹر ایلیمنٹ کو ریسیب کرتا ہے ساس ناک کے دوارہ ہم ایر ایلیمنٹ کو ریسیب کرتا ہوں کانوں کے دوارہ جو ساؤنڈ یہ ہوکہ فائر ایلیمنٹ سے ریوس کر رہا ہوں اور آنکھ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے نہ ہمارا سپیس ایلیمنٹ کو ریسیب کر رہا ہے تو سپیس ایلیمنٹ ہم کیا بل رہے تھے کوسمنٹ کانسیہٹسنگینس سے جب سورج سے گرہوں کے آندر پرثوک میں بل میں کانسینٹuyenٹ ہوا تھا پہلے ایٹم بنا تھا تو سپیس ایلیمنٹ ہوا تھا تو وہ ایٹم سے جو مالیکول بنا مالیکول سے مالٹی Unterstützung اس پر مال بنا اس پر غرم اس کے بعد اس پر غرم� تو ایٹم سب کے آندر ہے تو آنکھ کیا کر رہا ہے اس پیس ایلیمنٹ کو ریسیب کر رہا ہے تو ایٹم کر رہا ہے ایٹمیک انرجی کو ریسیب کر رہا ہے تو سارے ایلیمنٹ کو بیلنس کر دیتے ہیں تو سوری نموسکر کے دوارہ کیا آتا ہے کہ میریم ایٹم کم مینیم قمم انرجی کو ہم ریسیب کر رہا ہوں اور سن جگہ کے دوارہ ہم ہندیٹ پسن انرجی کو ریسیب کر رہا ہوں آپ نے ابھی بتایا کہ جو پانچ اندریہ ہے وہ فائیڈ ایلیمنٹ کو ریسیب کرتا ہے جیسے جیب جزہ جیوہ جو ہے وہاں واتر ایلیمت کو ریسیو کرتا ہے اور ناک جو ہے وہاں ایئر ایلیمت کو ریسیو کرتا ہے آنک جو ہے سپیس ایلیمت کو کان فائر ایلیمت کیسے بھی سیکھیں بہت بڑی ایک سب ساونڈ وار ایک اسے جس کو فائر ایلیمت بدے دیکھو ایسے بھاسا کا بندنس کو بنا دو گصہ پیدا ہو جائے گا تو فائر بن گیا اور وہ بینناس کو تھوڑی سی سوٹ کر دو سانتی دے دے گا تو تھندی کر دیا تو فائر کا توتہ ہے ہم لوگوں کا تھوڑی سی ڈاؤٹ ہے تو آنکہ سیخھا کو دیکھتے ہوئی فائر مان لیتا ہوں لیکن وہ تو ہائر کا تین ہار اینرڈی کا تین پول ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ساؤت پول ایک ہوتا ہے نارت پول ایک ہوتا ہے سینٹر پول یہ جو فائر ہو گیا یہ ساؤت پول اینرڈی تھا تو ابھی اس کو باہر سے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمارا شریر میں تین چیز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انٹیلیکٹ ایک ہوتا ہے ایموشن اور ایک ہوتا ہے بیلنسنگ تو ہمارا ایموشن کیا کرتا ہے ساؤت پول انٹیلیکٹ ہو گیا نارت پول اور بیلنسنگ پول ہے جو ہمارا سانتی مل دیتے ہیں تو اسی پرکار ہر چیز میں ہر ایلیمنٹ میں تین پول ہے تو آنکہ کو ہم زیادہ ٹائم دیکھیں گے دیکھیں بیچ میں ایک بلو لائٹ دکھائی دے گا اس میں ایمٹی پلیس ہے اس میں کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ کول نیس ہے تھنڈی ہے اور ایلیمنٹ کا فائر اور اگنی فلیم اور تھنڈی یہ جو گرمی اور تھنڈی اور بیچ میں ایک نیوٹرل جو نہ تھے تینوں جن مل کے فائر ایلیمنٹ کا جاتے اور فائر ہو گیا کہ بھل فائر ایلیمنٹ کا ساؤت پول ہے اور یہ کانوں سے سبدوں کے دوارہ جیسے کسی کو جور سے بول دوں تو گھسے میں آ جائے گا وہی چیز کو سانتی میں بول دوں تو سانتی ہو جائے گا وہ اندر میں آنو کے دوارہ فائر ایلیمنٹ کو بیلنس کر رہا ہے یہ ہمارا وشاہ جو ہے اگدم اپنشد اور وید کی اور بڑھ رہا ہے جی کاریدر شکرن آپ لوگ ساتھ دیتے رہے یہ بہت ہی خاص کارکم چل رہا ہے سوریہ کو لے کر اور سوریہ کا پربھاو کیا ہے سائنٹیفک ریزن ہم دے رہے یہاں پہ سوامی جی دوارہ کیونکہ سوامی سوریہ کی بہت ہی بڑے بھگت آپ نے بہت سالوں سے سادنہ کی ہے تفسیہ کی ہے اسے وشاہ پر ضرور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چلی پوران کی تھوڑی سے ہم بات کرتے ہیں سوریہ کی اتپتی پوران میں کس طرح سے اس کا لیکھ ہوا ہے اور دراصل سوریہ کی اتپتی سائنس کی اور سے کس طرح سے اس کی اتپتی ہوئی بہت بڑیا ہے ہمارا جو ساناتن ساستر ہے ساناتن دھرم ہے ساناتن دھرم کوئی ایک ایک نہیں ہے کہ وہ ہندو اور مسلم خیسچان ساناتن میں سب میٹتا ہے سب آجاتا ہے تو ساناتن جو انسینٹ دھرم ہے تو اس میں چھے ساستر کا اولیک ہے بید بیدانتو شریمت بھگوات گیتہ درسن اور اپنیشت پوران تو یہ جو چھے ساستر ہے اس کا پوران میں سریشتی کا رہشو کو اچھے طرف سے اولیک کیا گیا ہے تو سورج کا سریشتی جو ہے جب شروع میں جو ہمارا سریشتی ہوئے تھے کنشیہسنس تھا کسمی کنشیہسنس کسمی کنشیہسنس کا اندر میں کنشیہسنس ہو گیا الاغ ہو گیا تو وہ ہو گیا نورت پول اینرڈی ہو گیا اب کنشیہسنس کو آگے بڑھانے کہ کھرچنے کے لیے سوکتی چاہیے تاگت چاہیے وہ ہو گیا ساؤت پول اینرڈی پاربوتی سوکتی بن گیا تو اس کے بات وہ اینرڈی جو ہے بیلنس کرنے کے لیے کیا چاہیے بلیک ہو لگ دا اینیورس جو کنشیہسنس کسمی کنشیہسنس تو یہ جو تینوں چیز کے دوارہ جب شروع ہوئے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے پروکیتی کا نیرمان ہوا ایک 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 کر کے پروکیتی کا نیرمان ہوا اسی ٹائم سورج کا نیرمان ہوئے تھے سورج ایک پروکیتی کا ایک انگ ہے جو اس کے جیسے گیلاکسی گیلاکسی کے بعد آگیا جو سٹار اسٹار کے اندر میں شروع آگیا تو اس کے بعد جو ہے سٹار سے کیا ہوا پلانیٹ پلانیٹ سے سٹلائٹ 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 سے مولیکولر سٹلائٹ مولیکولر سٹلائٹ سے اٹومک سٹلائٹ یہ پائدہ ہوا اس سستروں کے بیدھان کے انیسار ہمارا اس پرکار سے ہمارا اس کو سریشتی ہوئے تھے سستر میں اُللیک ہے اور سورج کا گیتہ میں بہت بڑا اُللیک ہے جیسے چوتھ چپٹر پہلے سورج کو سائنگ سری کشنا سری کشنا کوئی آدوی نہیں ہے کارشن کر کے جو کنشیشنس کو پرپٹی کیا جاتا ہے او اس کو کاجاتے کشنا کارشن میں جو ہمارا منتھن کر کے ہمارا ریلائز کر کے جو ہمارا اُپ으لوپدی کو پرپٹی ہوتا ہے کنشیشنس کو پرپٹی ہوتا ہے اوہتا ہے کشنا کرشنا گھٹ گھٹ میں ہے ایک آدوی نہیں ہے سب کے اندر ہے تو جو کسمی کنشیشنس پہلے اس لائٹ کو اس نیچر کو شورج کو دیا تھا وہ نیچر وہ لائٹ ہمارا اندر میں آیا کے ہم کو پیریفائٹ کر رہا ہے تو اسی لئے کہا تو سب سے پہلے اس نولیج کو میں شورج کو دیا تھا شورج مونو کو دیا تھا اکشاکو کو دیا تھا اکشاکو مونو کو دیا تھا اس کے بعد وہ لپت ہو گیا تھا تو ابھی میں اس نولیج تم کو دے رہا ہوں اور جن کوئی آدمی نہیں ہے اور جن ہوتا ہے ہمارا جو اندر میں گول کو دھارن کر کے جو آگے بڑھتا ہے جو ٹارگیٹ کو لے کو جو آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر میں آٹومیٹک وہ راستہ مل جاتا ہے تو اسی پرکار سے ہمارا پران کے ساتھ ساتھ ہمارا اندر میں ایسے آئے ہوئے ہیں سوری کی اوپاسنا سوری کی پوجہ سوریہ کو سممان دینا اس کو ورشپ کرنا کیا صرف ہندو دھرمک یہ لوگوں کے لئے یا پھر سبھی مانووطہ کے لئے یہ تو ساری مانووطہ کے لئے ہے کھلی مانووطہ کے لئے نہیں ہے ساری دھرمہ بھی سورج کا اولیک ہے ہم لوگ دوسرا کا سکرپچار پڑھتا نہیں تو جیسوس کے پہلے بھی وہاں پہ سن لائٹ کا اولیک ہے اس کا بائی بیل میں اس میں اولیک ہے تو میس ہار ہمارا جو جو بودھک دھرمہ کو دیکھ لیجئے وہاں پہ بھی سورج کا اولیک ہے ہار ستھان میں سورج کا اولیک ہے کیول ہمارا آج جو ایجوکیسن سسٹیم کو ایسے ڈاؤن کرا دیا ہمارا مگج دھلائی کر دیا نہ تو کوئی اپنا دھرم کو سٹھک سے جانتا ہے اور سٹھک سے دھائن کیا آدھورہ نولیج سے کانفیوشن پائدہ کر دیتے ہیں لیٹل نولیج ہے بھری دینجرس تو اور ایجپشن سیولیزیشن میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی را کے نام پہ ایک سورج دیتا ہے سورج تھے جی رام کے یوک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں رام کو سوریہ ونشی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو رہا سا بہت ہے ایکچولی رام سوریہ ونشی کیوں کہا جاتا ہے ایکچولی دیکھئے رام تب تو ہم کو رامائین میں تھوڑی سی گھوچنا پڑے گا رامائین کا روچنا جب ہوئے تھے تب رام کا جانم نہیں ہوئے تھے کس نے کیا تھا بالمی کی منی نے بالمی کی منی کا پورانا سٹوری کو دیکھو اس کا جو بالمی کی بننے کے پہلے کا سٹوری کو دیکھو وہ ایک ڈاکائت تھے ہاں ڈاکو تھے ڈاکو تھے رتناکر ڈاکو ہاں تو وہ اس سے کیسے مہامونی بنا وہ ہوتا ہے رامائین اور کچھ نہیں ہے مرا مرا سے رام رام کھلی وہ تو ہم باہر کا دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا سلف ریالائیسن کیسے شروع ہوا تھا اپنے کا ریالائیسن کیسے کیا تھا اور وہ ریالائیسن کیسے کیا تھا کب کب کیا کیا بیچار آئے اور اس کو ہوتا ہے رامائین ابھی اس کا چھوٹا سٹوری سے ہم بلتا ہوں دیکھیں بالمی کی منی جو راون تھے بڑا تھا جو یہ سورو کہاں سے ہوتا ہے رامائین کا جو بالمی کی منی کا رامائین کا سورو کہاں سے ہوتا ہے جب راون کو سیب جی کا آشیرواد مل گئے تھے جو عمر بہت چارے تھے لیکن سیب جی نے اس کو ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ آپ رکھا تھا اور راون کو سمجھ نہیں نہیں آیا تھا اور نور بانور سے سب دھن رہنا اور یہ ہنکری تھے یہ سوچا نور بانور ہمارا کیا کر سکتے ہیں میں تو اکششو اس کو تو کھاتا ہوں ہمارا کیا کرے گا بگڑے گا تو دیو جوکشو نور چیز کی نور یہ لوگ کچھ نہیں کرنے پائیں گے تو ہمارا صحیح ہے ایک گھمنڈی سے وہ بشو بھی جائے میں نکل گیا جب میری اوپربت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے دھن کر رہے تھے اسی ٹائم بالی جو بانور راج بالی وہ پربت کے کینار پہ ایک نوکھون کے اوپر بھار کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آب کیا ہوا نا راون جب اس کو دھن سے اٹھا تو دیکھا سامنے وہ ہنوان بیٹھے ہوئے تھے بالی تو اس کو دھکلنے کے لیے کوشش کیا تھا سمدر میں تھنکنے کے لیے کوشش کیا تھا لیکن اس کو ہلا بھی نہیں پایا تب ان کے بیچارہ یہ کیسے ہوا تب بالی نے اس کو پوچھ میں باد کے پانی کے اندر میں چوبایا تھا اٹھایا تھا چوبایا تھا اٹھایا تھا اسی ٹائم راون جب بالی کو سمرپن کیا تھا تب بلاتا میں تیرا ہا تیرا نہیں ہوں تو تم کو ہوتھا کرے گا رام آرہا ہے تو مینس او رام کیا ہے ایکشلی یہ بالمیکی مونی کا سلف ریالیسن جب اس کو پتا چلا جو میں غلط کر رہا ہوں تو اس کو چھٹکران لینے کے لیے وہ اپنے اندر میں بیچار سور کیے تھے تو دھین میں بیٹھ گیا تھا دھین میں بیٹھنے کے ٹائم جو بولمیک جو خوائٹ اینٹ اس کا بیلڈنگ بنا دیا تھا اس کے اندر میں اس کو نولیج ملاتا دب دورسن ملاتا سلف ریالیسن میں آتا وہاں سے اس کا بالمیکی نام ہوا اور اسی کے اندر میں جو جو ریدائی منتن کے ٹائم اندر میں جو جو بیکار ہے اس کو جو نکالا ہوا تھا وہ رام تو پہلے ہمارا بیکار آئے گا بیکار کو کمپیٹ کرنے کے بعد ہی سیلپ ریالیسن آئے گا وہ ہوئی تا رام بالمیکی مونیک کا آتم درسن کا روپ ہوگیا رام اور بینا آتم درسن کا جو ایک روپ تھا وہ تا رابن یہ بہت بڑا سٹوری ہے ابھی سمائی تو اتنا نہیں ہے تو اس کو روگو بانگسو سوریو بانگسو کیوں کہا جاتا ہے نہ اس کے اندر میں آتم درسن ہوتا ہے تو آتم آتمائی تو ہوتا ہے سوریو اپنے اندر کا تو یہ سوریو سے پراکٹ ہوا تھا دیب درسن اسی لئے سوریو بانگسو سکھا جاتا ہے یہ ہوئی ایتیہاسی قطحہ پرانی قطحہ اور ہم جانتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے سوریو جو ہے ویجیان سائنس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں چلیے اب اس کو کہتے ہیں گلوبل ہوا میں دھرتی کا جو تاپان ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کا بورا ایفیکٹ بورا پربھا پڑا ہے نیگیٹیو ایفیکٹ پڑا ہے جہاں پہ بار سوکھا سائیکلون ٹو فان ابھی مہاماری چل رہی تھی کوپید ابھی تک چل رہی ہے تو سوری کی اپاسنہ سوری کی پوجہ سے اس کو کیسے کم کیا جا سکتے ہیں بہت اچھا ہے اس کو ایکچولی کیا ہے کارن کو ہمکو ڈھومنا ہے پہلے جو گلوبل وارمینگ کا مین کارن کیا ہے گلوبل وارمینگ کا مین کارن ہے جو ہمارا کنشیوسنیس کا چینج جیسے میں نے اس کی فار جب 1995 میں جب دھین میں بیٹھے ہوئے تھے تو سمودروں کے پاس بیٹھ کے دھین کر رہے تھے اسی ٹائم کیا دیکھائی دیا نہ اس کے اندر میں ایک بڑا سکرین کے اندر میں 5% لائف ایگزیسٹ کر رہا ہے تو میں پہلے ڈر گیا تھا یہ کیسے ہوا مینس فیوچر آنے والا ہے ایک گلوبل وارمینگ کے دوارا اس کے بعد ہم کو دیکھائی دیا ڈائنو شور اس سے بھی تگد بند تھے لیکن آلماسٹ ختم ہو چکے ہیں سیون تھاؤسن سیون تھاؤسن یئرز ایگو اور اور آگے کا گھٹن آئی ہے جس سے ہوا تھا اس کا کارن ہم کو دیکھائی دیا اس کا کارن کیا دیکھائی دیا پہلے ڈائنو شور ویڈیٹیریان تھے اس کے بعد مانگ شاری بنا اس کے بعد خود خود کو کھانا سورو کر دیا مرنا سورو کر دیا آج انسان اوہی ستھیتی میں آگیا اور نہیں انسان کا دانت ماس کھانے کے لیے نہیں ہے جو ماسہ ہری ہوتا ہے اس کا دانت سارتھ ہوتا ہے اور اس کا جو سمال انٹسٹائن سوٹ ہوتا ہے کیونہ جلدی اور پچھانوں کے نکال جائے گا ہمارا لنبا ہمارا لنبا ہے دانتوں کا سٹائل ہے فروٹ ایٹرز اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پانی جیب سے نہیں ہونٹ سے پیتے جی جی تو یہ جو چیز ہے ہم ماسہ ہری نہیں ہے لیکن آج انسان کیا کیا اپنی پہلے فلاہ رہی تھے اس کے بعد ماسہ ہری ہوا آج ایک دوسرا کو مار رہا ہوں اینیمیل تو کیا کرتا ہے آدم کو ربھن جائیں گے اینیمیل تو کیا کرتا ہے کہ بھوگ مٹانے کے لیے مارتا ہے باقی نہیں مارتا ہے لیکن انسان بھوگ مٹنے کے بعد بھی سنچائی کرنے کے لیے مارتا ہے آج کیا ہو رہا ہے جو ایٹوم بوم سے لے کو پورا دنیا کو جمار رہا ہوں تو اسی سے گلوبل وارمیگ بن رہا ہے اور اس کا بھائنک اور دوس پروہب ہے اس کا سلیشن سنجوگا نشچیت ہے کے اندر میں تیون کرنے کے بعد جیسے مان لو کوئی آدمی مارنے کے لیے آ رہا ہے اے آئی جانتے ہو اٹیفیسل انٹیلیکٹ اے آئی کسی کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے تو اے آئی بانا کے بھیجتا ہے اس کا دماغ کو کھا لیتے ہیں مار دیتے ہیں مار کے کیوال اس کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے تو اے آئی ہو کے آتا ہے اور سن کیا کرے گا اس اے آئی کو بھی اے نائی بانا دے گا نیچرل انٹیلیکٹ جو ملٹی ڈائیمنسن کا انٹیلیکٹ بنا دے گا تو آپ کیا کرے گا تو ہم کو ٹکر ماننے کے آرہا ہے سمجھنے آ جائے گا تھوڑی گھسک جاؤ اوہ سائیڈ ہو کے دوار میں آپ نے آپی ٹکر لگ کے مر جائے گا ہم بن جائیں گے یہ سن جگہ ہے سوامی جی سمویہ سیما کو دھیان میں رکھتے ہوئے کارکرام کے اندھر تک تو آ گئی ہے لیکن آخری پرشن آپ کی رائے ہم جانا چاہیں گے سنگشفت میں ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے ہم اس کو پروتاہی کر سکتے ہیں سورے کے اپاسنہ کرنے کے لئے سنگشفت میں بہت بڑیا بات کہا میرا درد کا بات کہا دیا نوجوان جوبا پیڑی کو کیسے ہم رکشہ کر سکتا ہوں جوبا پیڑی آج تھیورٹیکل ایڈیوکیسن سسٹیم کے اندر میں فس گیا جس کے دورہ فائیب سیس کے دورہ آپ نے آپ کو برباد کر رہا ہے تو اس کو فائیب بھی کیسے لکھو جا سکتے ہیں تو اوہ سورج والا میڈیٹیسن جو ہے ہمارا دیکھئے تھیوری اس کنفیوشن پریکٹیکل اس کنکلوشن تو وان ٹرپ پریکٹیسیس بیٹر دن وان اوہ سون بھوکسن تھیوری تھیوری کے ساتھ ساتھ جو سارے کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں لائج کے ساتھ کنکٹ ہے لیکن کبھی کھوٹ کے دیکھا جو کتاب پڑھ رہا ہوں ہمارا لائج میں کہاں اوپویگ ہو رہا ہے کبھی اوپویگ میں نہیں لینے پا رہا ہوں جتنا پڑھ رہا ہوں یہ میرا نوجوان کے پاس یوت کے پاس یہ میرا پرارتون ہے جتنا پڑھ رہا ہوں اس کو عمل کرنے کے لئے کوشش کرو جنہیں جینے کے ساتھ لائج کے ساتھ کہاں سمند ہے اس کے ساتھ ملانے کے لئے کوشش کرو تو آپ نے آپ نسچت آپ کا شمادن مل جائے گا ہاں سان جوگا ایک بڑا پائنٹ ہے جس کا اس کا میموری پاور کو بہت گناہ بڑھا دے گا کانسٹینٹرسن پاور کو بہت گناہ بڑھا دے گا سلف کنفیڈنس کو بڑھا دے گا فیسیکل بیماری کو نردن کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریس فری لائف کو جینی کے لئے موقع دے دے گا تو اسی لئے کھلی نوجوان کے لئے نہیں ہے میں سب منوطہ کے لئے رکشہ کرنے کے لئے سان جوگا ایک بڑا مہن کرتب ہے جس کو میں اپنے لائف کو سمرپیت کر چکے ہیں میں جتنا کوشش ہو سکتے میں کر رہا ہوں میں ایک انسٹرومنٹ روپ سے میرا اوپر جو ہے مہا اوتار بابا جی جس کا میسن ہے جو لائٹ فارم میں رہتے ہیں فیسیکل فارم دھارن کر کے ہم لوگوں کو سکشہ دیکھو پھر لائٹ فارم میں رہتا ہے میں اس مہان بیکتی کا دو بار فیسیکل دورسن ملنے کا مجھے مکا ملا اسی کا نالیچ لے کو آپ لوگ کے پاس آئے ہوئے ہے جتنا ہو سکتے میں کر سکتا ہوں آپ لوگ سوست رہے سوست رہے اور جو سانتی میں رہے بیمار سننا رہے یہی میرا پرارتنا ہے سانتی پر سانتی میں رہیے دھنواد فامی جی ان سب جانکاروں کے لئے بہت بہت دھنواد نمسکار جی دھنواسکار ایرے درشکن آپ لوگوں نے اس کارکرم کا پورا پورا لاب اٹھایا ضرور جیسے کہ ہمارے دھمہ شاستہ کہتے ہیں کہ پراتیکش دیو جو دکھائی دیتا ہے وہاں سوری ہے تو سوری کی اپاسنا آپ کیجئے اور آپ نے اپنے جیوان کو پرکاش میں اپنے آپ کو سوست بنائیں ہماری اور سے نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی